امام فرماتے ہیں کہ دفترخان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو تمہارے گھر میں بچے پوچھیں یہ جگہ کس کے لئے ہے تو کہہ دے نا ہمارا امام موجود ہے عرب کی ایک مستور برکہ پہن کے سوتی تھی مستورات نے کہا کیوں برکہ پہن کے سوتی ہے اسے کہا امام کا ظہور ہو گیا برکہ ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی ملاقات با امام زمان حسن اب تہی دو جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئیں ہیں کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا لوگ پوچھیں کیوں کھڑا ہے یہاں پہ اس کا امام کا انتظار کر رہا ہے لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر دی ایک دن کسی نے مزاک میں کہا تو یہاں کھڑا ہے امام تو وہاں آ چکے اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا یقیناً وہ امام کے لچکر میں شام ہوئی امام تو ہمارے اتنا کری ایک شخص نے ایک عارف سے آکے شاکیت نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات ہوں موضوع پسند ہے سرکار مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سوں انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا اس نے کہا کیوں فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا صبح ہو آیا میں سو گیا تھا دی رات لیکن زیارت نہیں ہوئی اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا اس نے کہا پانی اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی اس نے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر ملاقات ہو جائے گی شدت پیداکار امام سے ملنے کی خواہش پیداکار امام سے ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو چالیس روز زیارت اشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے ہیں اور یہ آج بھی ہے منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت اشورہ کا چالیس روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے ہیں وہ چالیس روز زیارت اشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی میں اس قابل نہیں ہوں میں گنہگار ہوں وہ مجھ سے نہیں ملیں گے بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا دن قریب آنے شروع کے ذہن میں آئے گھر واپس چلا جاؤں بچے اکیلے ہوں گے کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا گھوڑے میں بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا جب وہ کربلا سے نکر رہا تو دیکھ گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا گھوڑا سوار کی آوازیں کہاں جا رہا ہے کہنا کہاں کوفہ کس رستے سے جائے گا خوشکی کے یا فراد کے کہنا کہاں خوشکی کے رستے گھوڑا سوار کی آوازیں پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا ایک امانت ہے وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا کہنا کہاں کیا امانت ہے کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے اسے یہ چالیس دینار دے دینا جب تو اس کے دروازے بے جائے گا دستک دے گا صبح کا وقت ہوگا وہ دروازہ کھولے گا اس کے بازووں پر خون کے چھینٹے ہوں گے پریشان نہ ہونا وہ کساب ہے صبح صبح جانور زبا کرتا ہے ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلے دماغ کی سوچے وہیں پہ رکھ جاتی یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے دماغ وہیں پہ رکھ جاتا ہے جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے اس لیے میراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھے اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیئے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے گھوڑا سوار کی آوازیں کہہ دے نہ بقیہ نے دیئے میرے مالک ایک اللہ کب ہے بقیت اللہ چلا گیا جا کے کوفہ میں سب سے پہنچا اسی کساب کے دروازے پہ دستک دی اندر سے وہی شخص نکلا بازوں پہ خون کے چینٹے دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور سیبہ کر رہا ہے کہاں سے آیا ہے کہاں لگا کربلا سے آیا ہوں تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے میرے پاس تیری یہ کمانت ہے یہ چالیس دینار کسی نے کربلا سے دی گئے اسے کر ریان کو دے دینا آنکھیں کھلی کی کھلی کہاں رکھی یہی پہ اندر گیا لباس تبدیل کیا وضو کر کے باہر آیا کہاں لگا سہمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ میں معذرت چاہتا ہوں تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا میں لباس تبدیل کر چکا ہوں وضو کر چکا ہوں تھوڑی دیرے کے لیے گھوڑے سے اتر مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تُو نے مولا کو دیکھا ہے مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تُو نے مولا کوئے ہاتھوں کو ہاتھ لگا ہے یہ پریشان ہوگا تھا کون سے مولا ہے اسے کہاں یہ کیا تُو نے صحاب العمر نے نہیں دی گئے کہہ لگا کون سے صحاب العصر کیا وہ امام زمان تھے اسے کہاں تُو وہاں مل کی آیا تجھے پتہ ہی نہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا چالیس دینار کا کرزہ ہے مجھے واپس دینا ہے صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا مولا فرماتے ہیں اتنا مجھ پر یقین کرو جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں اب یہ محبت کا میعار ہے امام فرماتے ہیں میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو سرگوشیاں کیا تک ہی کہ سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو امام فرماتے ہیں تک ہی کہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا صبح کا صورتلو ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالو مجھے بطول کا لال نہ کہنا تو مجھ پہ اعتماد تو کرو تو مجھ پہ یقین تو کرو تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہ جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں ملاقات امام سے ہے قبلت شریف فرمائیں ملاقات ممکن بھی ہے ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق اس کے عرفان کے مطابق آئیں گے ضرور براہ و سعی آئیں گے ضرور چلے میں تحفہ دوں آج کی آخری مجلس میں حدیعہ دوں مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی بلکہ یہ روز کا معمول بناو آنکھ کھلتے ہی اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام اللہم سوالے علا محمد انوالے سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی امام نے فرمائے سلام سنت ہے جواب دینا واجب ہے تم سلام کروگے وہ جہاں بھی ہے واپسی وہ جواب دے گا علیکہ السلام جب وہ کہہ دے سلام تھی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتے اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تائین کرنا ہے جب خجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہی اب ہمارا امام تک پہنچنے کے یہ کی ذریعہ ہے اپنے توقع کو بلند کیجئے اپنے اعتماد کو بحال کیجئے یقین کی منزل پہ آئیے اور یہ یقین رکھئے کہ ہمارے وارش موجود ہے ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے جب یہ یقین آ جائے گا کہ امام موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں پھر گناہ کون کرے گا جو بیٹا باپ کے سامنے سگرٹ نہیں پیتا جب اسے یہ ذہن میں ہو کہ میرا امام موجود ہے پھر وہ غلطی کیسے کرے لیکن ہم نے اپنے اندر سے وہ یقین ختم کر لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہے بس آ جائیں گے آ کے ہمارا بھی انتقام لیں گے اپنا بھی انتقام لیں گے نہیں امام کو ایسے نوک کرنی چاہیے امام کو ایسے چاہیے جو آج بھی امام کے عشق میں ویسے کھڑے ہوں جیسے امام کے قیام پہ کھڑے ہونا ہے ہم ظہور کے بالکل قریب ہیں اور یہ جو آج چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلے نہیں ہیں یہ امام کا چھان بریک ہو رہا ہے جو سب سے آخر میں گریں گے وہ بہتر جیسے ہو مولا نے فرمایا ہمارے ظہور کے میرے آخری بیٹے کے ظہور کے وقت سب سے مشکل چیز ہمارے شیعوں کے لیے ہوگی اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا مال چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور عقیدہ چوری ہونے کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائیں عقائد حقہ کا تحفظ کرنا ہم حجت کے قریب جا رہے ہیں مولا فرما دے جب میرے شیعوں کے روزانہ کے عمال میرے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ زملہ سمجھئے کر اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں یہ میری روایت کو ضرور آنے دیجئے امام فرما دے جب میرے شیعہ کا گناہ میرے سامنے آتا ہے تو امام فرما دے اس ایک گناہ کو دھونے کے لیے مجھے اپنے آنکھوں کے آنسو لہو والے استعمال کرنا مولا اپنے آنسووں سے اس شیعہ کے اس گناہ کو دھوتے دھو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تب بے خبری میں گناہ کر گیا اس لیے مولا نے فرمایا میرے شیعوں ہمارے لیے شہرت کا باعث بننا میری آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بننا موسیقی